شرم آرہی ہے ابھی ابھی بھی شرم نہیں آرہی ہے یہ ابھی تھوڑی سی شرم دلاؤں میں سبوں کو اس ہار میں آپ کا کپتان آپ کا کوچ پورا کوچنگ سٹاف عزر محمود جیسن گلیسپی جتنے بھی آپ کے پلیئر چاہے بالنگ چاہے بیٹسمنٹ جو بھی ہوں سب ان والمیں اس کے اندر ان سب کی وجہ سے پاکستان کی ٹیم آج بنگلہ دیش سے میچ ہاری اور اتنا شرم کا مقام ہے کہ مطلب حضم نہیں ہو رہی یہ چیز کہ ہم بنگلہ دیش سے یہ میچ ہار گئے یہ وہ بنگلہ دیش کی ٹیم جب پاکستان آئی او جی بالکل نارمل ٹیم او جی یوں ہیں او جی وہ ہیں لیکن کسی نے یہ نہیں سوچا ان کے پاس سپنرز اچھے ہیں کسی نے یہ نہیں سوچا کہ پاکستان آئے ہیں جو ینگ ٹیم ہوتی ہے جس کے پاس اتنا ٹیلنٹ نہیں ہوتا وہ مشکل ڈال سکتی ہے کسی بھی ٹیم میں اور پاکستان جیسی کنڈیشنز میں سپنرز تو ویسی ان کے پاس اچھے ہیں وہ کئی نہ کئی مشکل ڈال سکتی ہے مطلب میرے سے زیادہ قسم سے شرم کا مقام ہے ہی نہیں آج اتنے بڑے بڑے باتیں کرتے تھے سارے اور مطلب زلیل کروا کے رکھ دی ہیں لوگوں نے معافی کے ساتھ میں نے ورڈ یوز کی ہے زلیل کروا کے رکھ دی ہیں لوگوں نے آج اپنے پاکستانی فاز بولرز کی بولنگ دیکھ لو پہلی ایننگ میں اور بنگلہ دیش کی بولنگ دیکھ لو آج جب گیم سٹارٹ ہوا ہے ایک آورتہ پاکستان کا پہلے سیشن میں پانچ وکٹ گر گئے فاز بولرز کی بولنگ دیکھ لو کون سے بڑے کوئی ون ففٹی پہ بول کر رہے ہیں سوائے وہ رانہ کے نائید رانہ کے دونوں فاز بولر جو ہیں لیفٹ ٹام فاز بولر اور رائٹ ٹام فاز بولر جو ہیں ان کے ٹھیک ہے کیا زبردست لائن لیند کے ساتھ بولنگ کی وید ایفٹ کے ساتھ ان کی پیس ایک سو پہنتیس چھتیس اتنی تھی لیکن آپ یہ دیکھو ان کی لائن لیند دیکھو ان کا بال سوئنگ سیم سب کچھ ہو رہا تھا ان کی بولنگ سے یہ نظر آ رہا تھا ان کے بھاگنے سے یہ پتہ چل رہا تھا ان کے جان لگانے سے یہ پتہ چل رہا تھا بے شک ان کی جتنی بھی سپیڈ تھی کہ وہ ایفٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں دنیا کی کوئی ٹیم بھی ہو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ اگر ہم نے ایک سو سترہ رنگ کی لیڈ لے لی ہے ہم کوشش یہ کریں گے کہ دو چار وکٹ جلدی گر جائیں اس کے بعد ہم میچ پکڑ لیں گے چار تو ویسی ٹیل تھی ہماری اس کے بعد سہو شکیل نے کیا شاٹ مارا بہت اچھی نہیں آپ نے پہلے نہیں بھیلی وہ شاٹ مارنے ہی ضرورت تھی نہیں تھی عبداللہ شفیق نے کیا تھرڈ کلا شاٹ مارا ہے بابر آؤٹ ہو گئے آپ کو یہ شاٹ مارنے کی ضرورت کیا ہے کوئی ضرورت نہیں تھی اس کے بعد جو ہے وہ سلمان آغا سلپ میں آؤٹ ہو گیا بھائی بابر جو ہے اس کی بیڈ لگ چل رہی اس میں کوئی شک نہیں ہے تیرہ چودہ ایننگ میں ایک پچاس نہیں ہے سب کو پتا ہے بھائی ہم کو بھی پتا ہے سب کو پتا ہے کہ بیڈ لگ چل رہی ہے اس سے رنز نہیں ہو رہے لیکن میں تو ایسے دیکھتا ہوں مطلب بابر کے پیچھے ایسے پڑے جیسے پتا نہیں اس نے کوئی مطلب قیامت آگئی ہے وہ کھیل رہے ٹیم کے اندر یہ وہی بابر جس کے بارے میں میں نے آپ سے بولا تھا اس کو کپتانی کا ایجنڈا ہے اس کے خلاف یہ جب ٹیم سے ہٹے گا اس کو دیکھنا اس سے رنز نہیں ہوں گے اس کے پیچھے پڑ جائیں گے وہ پڑ گئے اس کے بیٹنگ کے پیچھے بھی پڑ گئے بھائی کون سا پلیر ہے ایسا جو جان بچ کے لیکس ٹیم سے آؤٹ ہو جاتا ہے جس طرح بابر ہوا پیلیننگ میں کون سا ایسا پلیر ہے جو اپنے فیوری شاٹ پر ڈرائیم مارتا ہوا انسیڈے پی جو بولڈ ہو جائے میں بابر کی سپورٹ کی بات نہیں کر رہا بھائی میں یہ بات کر رہا ہوں کہ اس کے بھی بہت پرفارمسز ہیں لیکن ہمارے لوگ اس کی پرفارمسز سیٹ کر کے اپنے نوٹ بنانے کے لیے سوشل میڈیا میں ایجنڈا اس کے پیچھے لگ گئے بھائی ظاہر سی بات ہے یہ بابر کو بھی پتا ہے کہ یار اگر میں نہیں میچز جتوا پا رہا وہ کیوں نہیں جتوا پا رہا جو بندہ کھیلتے اور کھیلتے کے ساتھ ساتھ ہر چیز سیکھتا ہے نا اس کو بھی پتا ہوگا کہ یار میرے میں اگر یہ چیزیں یہ فالٹ ہے کہ اگر میں میچ نہیں جتوا پا رہا یہ ڈراؤ نہیں کروا پا رہا تو میں نے یہ سب کچھ بھی کرنا ہے اور دنیا کے بڑے بڑا پلئر بابر کی تعریف کرتا ہے کہ وہ پاگل نہیں ہے چلو ہمیں یا کسی اور کو تو کچھ پتا ہی نہیں ہے نا آپ لوگ کی نظر میں ٹھیک ہے تو بابر اگر نہیں جتوا پا رہا ہے تو باقی کیا تیر مار رہے ہیں یہ تو مجھے بتا تو ذرا شان مسعود ٹھیک ہے اس کی تھکی وی آیوریج اور وہ پاکستان ٹیم کا کپتان بن گیا کیوں جی انگلیش آتی ہوگی یا جو بھی جس وجہ سے بھی وہ بنا اس سے کوئی نہیں پوچھے گا تُو نے دو اننگوں میں کیا کی ہے ٹھیک ہے عبداللہ شفیق سے کسی کا کام نہیں پوچھنا سلمان آقا کسی کا کام نہیں پوچھنا کہ آپ لوگوں نے دو دو اننگوں میں کیا کی ہے مطلب بابر آزم نے ٹھیک آٹھایا ہوا ہے آپ کے جو بولرز نے بولنگ کی ہے پہلی اننگ میں پانچ سو رن کروا دی ان سے آخری تین سال میں تھکی بھی سٹرائک ریٹ ہمارے بولرز کا اس میں کیا بولنگ کا کوئی قصور نہیں ہے دوسری اسٹریلیا کے بولرز آتے ہیں وہ تباہی مچا کے ہماری پچیز پہ چلے جاتے ہیں انگلینڈ کے بولرز آتے ہیں ہماری پچیز پہ تباہی مچا کے چلے جاتی ہیں ہمارے بولرز اپنی کنڈیشن میں کیوں نہیں بولنگ کر پا رہے کیونکہ ان کی کمروں میں جان ہی نہیں ہے یہ بھاگتے ہیں ایسے مطلب دلن کتنا سجایا ہے آرام آرام سے آ کے بھاگو جی بس کوئی ایفرٹ نہیں کرنی کی میمے کاکے کمزور سے ہیں بھائی انفٹ نہ ہو جائے شولڈر انجین نہ ہو جائے ایم سٹک نہ اڑ جائے آرام سے بھاگو کوئی ضرورت نہیں ہے ہمارے بولرز تو اس طرح مطلب میمے کاکے چھوٹے بچوں کی طرح بھاگ رہے ان کا دل ہی نہیں کر رہا آپ کا عظر محمود وہ باہر سے آیا وہ بھائی وہ نہیں رہتا یہاں پہ اس کو نہیں پتا اس کو کوئی نہیں پتا کوچنگ کا اس کو ککھ بھی نہیں پتا کسی چیز کا جب اس کی نوکری ختم ہوگی واپس چلا جائے گا اپنے گھر جہاں وہ رہتا ہے کیوں لاتے ہیں ایسے لوگوں کو جیسن گلس بھی ہے نا بس ختم اس کو بولنگ کا پتا ہے اس کو سب کچھ پتا ہے اپنے لوکل لوگ لے کے آو وہ کہہ رہا جی پچ ایسی ہو جہاں فاز بولر کوئی فائدہ ہو سپنرز کو بھی ہو ٹھیک ہے مطلب یعنی کیا ہو گیا ہے ایسی پچیز پر کیا سپنرز کی ضرورت نہیں پڑتی کیا کیا ان کے شکیبول حسن نے کیا کیا مہدی حسن نے آگے لگا دی انہوں نے بھائی ایسی پچیز کے اوپر چوتھے پانچوے دن تو بریک ہوتا ہی ہوتا آپ کا بال چاہے کسی قسم کا بھی بال ہو ہمارا ابھی سیکنڈ انہوں نے تیسرن کچھ کر رہے تھے اس پر بھی دیکھ لو فاز بولرز کی ایفرٹ دیکھو اور فاز بولرز کا سوئنگ دیکھو اور سیم دیکھو پورے ٹیسٹ میچ میں ڈومنیٹ کی ہے ایک مطلب اس ٹیم نے اب یہ یہ مان لو کہ یہ مان لو کہ ہماری جو ٹیم ہے وہ بنگلہ دیش کے لیول کی ٹیم رہ گئی ہے یا اس سے بھی ہلکی رہ گئی ہے ان کے بالرز کو دیکھو کیا ایکوریٹ لائن اور لیند کے ساتھ بال کی ہے ہلے نہیں اپنی جگہ سے ادھر ہی کرتے رہے کرتے رہے کیا وہ اس وکڑ پر بال نہیں کر رہے تھے کیا آپ گھاسل ہی وکڑ شروع ہو گئی تھی کیا ان کے سپنر نے بول کی ہے کیا مطلب بریک وکڑ پہ اب وہ بولنگ کر رہے تھے کہاں کر رہے تھے اسی وکڑ پہ کر رہے تھے نا تو اس سے آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے فاز بولنگ فاز بولرز کی سکلز لیول کیا ہے سوچ کیا ہے اپروچ کیا ہے کیا وہ سفٹی ٹونٹی کرکٹ کھیلنا چاہتے ہیں اگر وہ سفٹی ٹونٹی کرکٹ کھیلنا چاہتے ہیں ٹیسٹ کرکٹ من کا دل نہیں ہے زور لگانے کا تو فارق کرو سب کو ہارے تھے تو سب کو فارق کرو اوہ میں ایک جگہ پہ سن رہا ہوں ایک چینل پہ اوہ جی سب کو اٹھا دو ابے تم لوگوں کو کیا پتا ہے تم لوگ نے کبھی بلہ پکڑا ہے تم لوگ نے کبھی کرکٹ کھیلی ہے جو تم ٹی وی چینلز پہ بیٹھ کے کہہ رہے تھے اسی لئے تم لوگو پتا ہی نہیں ہے کہ ہوتا کیا ہے کیا مطلب دنیا کی کرکٹ میں ہوتا ہے کہ سب کو فارغ کر دو اوہ جی ٹیم جیت نہیں رہی اوہ جی بابر آزم چودہ انہیں میں کچھ نہیں کیا اوہ جو بولتا ہے جو کرکٹر بیٹھ کے ٹی وی پہ بات کر رہا ہے ابھی بھائی سب کو پتا ہے تم کس طرح پاکستان ٹیم سے کھیلے ہو سب کو پتا ہے تمہاری کیا پرفارمنسی تھی اور کون تمہیں کھلاتا رہا سب کو پتا ہے ٹھیک ہے بات صدی یہ ہے بابر آزم میڈیا سے بات نہیں کرتا وہ گھاس نہیں ڈالتا میڈیا والوں کو کچھ پلیئروں کو یہ تکلیف ہے کچھ پلیئروں کو یہ تکلیف ہے جب بابر آزم کپتان بنا تھا اس نے سب سے پہلے ان سب کو فارغ کیا تھا بس وہ دل کی بڑا سے نکال رہے ہیں سارے اب ٹی وی چینلز پہ بیٹھ کے بات ختم ہو گئی مطلب مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ یار اتنی بیٹنگ پیراڈائز پہ ون فورٹی سکس پہ پوری ٹیم آؤٹ ہو گئی چلو جی بابر آزم میچ نہیں جتواتا دوسرے جتوات میں نا اس میں اگر ability نہیں ہے دوسرے جتوات ہیں اگر ان میں اتنا بڑا ہے بٹھا کے دیکھ لو بابر آزم اور رزوان کو لگ پتا جائے گا کتنی بڑی ٹیم ہے آپ لوگ کی ابھی بابر آزم دوسرے میچ میں رن کر دے اس کو صرف ایک بڑی inning کی ضرورت ہے رنز نہیں ہو رہے ایک بڑی inning کی ضرورت ہے ایک بڑی inning کھیلے گا اس کا کونفیڈنس واپس آئے گا اور رنز کرنے لگ جائے گا یہ جو تھوڑے بہت رن کرتے ہو نا یہ بھی انہی کی وجہ سے تھوڑے بہت رن کر لیتے ہو بھائی ان کو بھی بٹھا دو گے تو مطلب یعنی سو بھی ٹیم نہیں کرے گی کوئی نہیں بولے گا اب شان مسود کی کپتانی بری ہے میں سب جگہ سن رہا ہوں کوچنگ کا قصور ہے فلانے کا پلیئرز کا قصور شان مسود کا کوئی نہیں بولے گا کیونکہ ظاہر بات ہے جو شان مسود کو میڈیا والے سپورٹ کرتے ہیں یہ جو بھی ہے وہ تھوڑی بولیں گے اب کیونکہ بابر ان سب کو گھاس نہیں ڈالتا میں کبھی بھی بابر آزم کو فضول میں سپورٹ نہیں کرتا بھائی ٹھیک ہے بابر آزم اتنے عرصے سے کھیل رہا اس کی رسپونسبلیٹی ہے بابر آزم کو خود سمجھنا چاہیے کہ میری رسپونسبلیٹی ہے کہ میں اگر بہت زیادہ میچز نہیں جتوا سکتا لیکن کچھ میچز میرا بھی حق ہے اتنے عرصے سے میں کھیل رہا ہوں اگر میں اتنا اچھا پلے رہا ہوں مجھے لوگ تعریف کرتے ہیں تو مجھے بھی جتوانا چاہیے ضرور اگر اس کی وہ رنس کر رہا اگر اس میں تھوڑی سی غلطی ہیں وہ سیکھ لے کے کر لے گا کچھ نہ کچھ اب اگلا ٹیسٹ میچ ہے وہ بھی یہی ہے یہی کچھ کرنا اب اگلے ٹیسٹ میچ میں کیا ہوگا پتا ہے پتا کیا ہوگا یہ بلکل سپن وکڈ بنا دیں گے دیکھ لیں نا آپ یہ بلکل سپن وکڈ بنا دیں گے ٹھیک ہے وہاں پہ اب پتہ نہیں کیا کرتے ہیں کون سے فاس بولر کھیلیں گے کون سے سپنر کھیلیں گے مطلب کوئی سر پیر نہیں کوئی سمجھ نہیں آ رہی مطلب اگر جیسن گلیسپی نے اتنی کرکٹ کھیلی ہے جیسن گلیسپی ہیڈ کوچ بنا ہوا ہے کیا جیسن گلیسپی کو اتنی سمجھ خود بھی نہیں آ رہی کہ یار ہم نے کون سی ٹیم کھلانی ہے کون سے بولر کھلانے کیا کرنا ہے کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضر محمود ساتھ میں اسسسٹنٹ کوچ ایڈوائزر وہ تو انہی پہ چلے گا نا یار اب وہ حضر محمود کو خود کچھ پتہ ہی نہیں ہے کبھی بھی ٹیسٹ میچ نہیں جیتے وہ اور دس فکٹوں سے مار کے چلے گے آپ کو پوری دنیا میں بیزتی ہو رہی ہوگی پاکستان کی اسٹم کہ یار مطلب بگلہ دیش جیسی ٹیم آپ کو ہرا کے چلی گئی مطلب سمجھ نہیں آتی یار ہمیں بھی کچھ بولنے کا موقع دو نا یار ہمیں بھی کچھ بولنے کا موقع دو باہر سیریزے کھیلتے ہو جا کے ہار جاتے ہو وہاں تو آپ کو جیتنے ہی کوئی نہیں دیتا کیونکہ سارے اپنے کنڈیشنز کا فائدہ اٹھاتے ہیں لیکن کتنے ٹائم سے ہم اپنی کنڈیشنز میں ہی میچز نہیں جیت رہے تو بھائی کہیں تو بولنے کا موقع دو ہاں یار پاکستان ٹیم نے اپنی ہوم سیریز میں بڑی اچھی پرفارمس دی بڑی زبردست پرفارمس دی میچز جتوا دیئے بھائی بیٹنگ کے ساتھ بولنگ بھی جتوا تیئے میچ بنگلہ دیش نے اسی پچھ پہ بولنگ کر کے دیئے ہمارے کیا کیے آپ کے بولنگ میں کچھ ہے ہی نہیں تو جب کچھ نہیں ہے تو آپ بولنگ سائیڈ کو بہتر کرو آپ دیکھنا جیتنے لگ جاؤ گے بھائی ہمیشہ ٹیسٹ کرکٹ میں آپ جیتے ہیں جب آپ بیس وکٹس لیتے ہیں چاہے کسی قسم کی بھی کنڈیشن ہو جب آپ کے پاس وہ بولر ہے ہی نہیں اور ٹیم ہی اس لحاظ سے نہیں اس طریقے سے نہیں کھلائی جاری پچھ کو دیکھ کے تو پھر آپ نے میچ تو ہار نہیں ہے میرے صاحب سے میرے صاحب سے میرے صاحب سے اتنی بری شکست شرم کا مقام ہے اتنے برے طریقے سے آپ لوگ بنگلہ دیش سے میچ آ رہے ہیں جو کہ بالکل بھی امید نہیں تھی اب آخری ٹیسٹ میچ میں اور پریشر میں آ جانا وہ ٹیسٹ میچ دراؤ کرنے کی سوچنا یا جیتنے کی کرنا اس میں بھی بلنڈر کرنا مسٹیکس کرنا وہ ٹیسٹ میچ بھی آر کے چلے جانا آپ دیکھنا وہ بنگلہ دیش کے پلیئر سیکنڈ ٹیسٹ میچ میں آپ کے اوپر کتنا حاوی آتے ہیں یہ بھی آپ دیکھ لیں اپنا بہت بہت خیار رکھیے گا اللہ حافظ